Okay dear students, so ابھی تک جو کچھ ہم نے discuss کی ہے different topics, same material کہ ایسے کی جو دو major types آپ کو بتائی گئی تھی that was expository and argumentative ہم نے expository essays میں جو چیزیں discuss کی تھی اس کے اندر simple explanation involved تھی same وہی topic, وہی title کیسے argumentative میں convert ہوتا ہے یہ ہم discuss کریں گے so your topic was in expository essay climate change, causes and consequences causes کیا ہیں آپ نے وہ address کرنی ہے اور consequences کیا ہیں وہ بیان کرنی ہے simple as that مگر جس وقت یہ topic تبدیل ہو جائے گا اور آپ کو choice دی جائے گی کہ climate change, wrath of nature اور man-made disaster تو پھر definitely آپ کو کسی ایک side کو جو ہے choose کرنا پڑے گا so climate change, wrath of nature کیا یہ قدرت کا بدل ہے یا man-made disaster انسان کی اپنی کارستانی ہے man-made disaster definitely یہاں پہ ایک section یہ بھی کہتا ہوگا یہ قدرت کا جو ہے وہ ظلم ہے ایک section یہ بھی کہتا ہے یہ انسان کی اپنی جو ہے وہ کارگزاری ہے so you can choose either side and then you have to stick over it this one یاد رکھیں argumentative ایسے میں آپ کا کردار ایک وکیل کی طرح ہوتا ہے یا تو آپ وکیل مخالف بنتے ہیں یا وکیل صفائی بنتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں آپ ساتھ لے کے جائیں تو اس پہ میں یہی آپ کو بتاؤں گا قصہ کہ جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو وکیل مخالف آ کے کہتے ہیں جناب یہ شخص جو ہے یہ جمالی بیٹھا ہے یہ مجرم ہے قتل اسی نہیں کیا جج صاحب کہیں گے ہاں ویسے تم ٹھیک کہتے ہو دوسرے وکیل صفائی کہیں گے نہیں جی جمالی صاحب جو ہیں یہ بے قصور ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا تو جج صاحب کہیں گے ہاں یار ویسے تم بھی ٹھیک کہتے ہو اتن دیر میں پبلک کھڑی ہو جائے گی کہ جی ایک ہی وقت میں یہ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں جج صاحب کہیں گے ویسے آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بیٹا دو کشتیوں کی سواری لے کے نہیں چلنی ہے you have to choose one side آپ کی حیثیت ایک وکیل کی طرح ہے یا تو وکیل مخالف بنیں گے ان کو آپ نے مجرم ثابت کرنا ہے یا وکیل صفائی بنیں گے آپ نے ان کو جو ہے بے قصور ثابت کرنا ہے تو ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اگر وکیل صفائی ہوں میں جمالی صاحب کو بے قصور ثابت کر رہا ہوں تو میں وکیل مخالف جو ہے prosecution اس کو consider ضرور کروں گا اس کے points کا میں جواب ضرور دوں گا تو میں پہلے اسے کہوں گا جی پہلے آپ ہمارے ہاں اچھے کلچر کی نشانی ہے ہم کہتے ہیں جی پہلے آپ پہلے آپ ذرا بول لیں یہ کھڑے ہوگے جی وکیل مخالف یہ کہیں گے جی جمالی صاحب جو ہیں انتہائی بڑے مجرم ہیں جز صاحب کہیں گے اچھا آگے پھر کہیں گے جی جمالی صاحب جو ہیں یہ جھگڑالو ہیں وہ کہیں گے جی اچھا جی آگے پھر کہیں گے جو جمالی صاحب ہیں ان کے خلاف بہت ساری شکایتیں ہیں وہ کہیں گے جی آگے اور جمالی صاحب جو ہیں ان کی دشمری تھی اس لیے انہوں نے قتل کیا پھر جز صاحب مجھے سنیں گے ہاں جی اب آپ بولیں میں کہوں گے جی نمبر ون انہوں نے کہا جمالی صاحب بڑے جھگڑالو ہیں سارے محلے میں یا جس کمیونٹی میں یہ رہتے ہیں آج تک جمالی صاحب کے خلاف کوئی کمپلینٹ ریجسٹر نہیں کرائے گئی رد ہو گیا جی پھر دوسرے انہوں نے کہا جی کہ جمالی صاحب جو ہیں یہ اس شخص کو اس کو مارنے میں جو ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کرنے میں جو ہے ملوث تھے تو میں کہوں گا جی دوسری بات یہ جمالی صاحب انتہائی شریف آدمی ہے تیسری بات ان کا مزید ریبٹل جمالی صاحب کے سارے پاکستان میں کوئی ایف آئی آر نہیں چوتھی بات جس وقت یہ ظلم ہوا تھا یا یہ جرم ہوا تھا جمالی صاحب اس شہر تو کیا اس ملک میں بھی موجود نہیں تھے سارے کا سارا ریبٹل ہو گیا اور جج صاحب بھی کنونس ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی اسی بات میں جمالی صاحب کو رہا کیا جاتا ہے جمالی صاحب مبارک ہو سو ڈیور سوئنٹس آپ کو لازمی آرگومنٹیٹیو ویسے میں ایک سائٹ چوز کرنی ہے مگر دوسرا جو وکیل مخالف ہے اس کو ہرگز اگنور نہیں کرنا اس کے پوائنٹس کا ریبٹل آپ نے لازمی دینا ہے مگر یہ ٹاپک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سو ٹاپک جو ہے یہ کلیرلی آپ سے ایک سائٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے دیٹس کلائمٹ چینج ریتھ آف نیچر اور مین میڈ ڈیزاسٹر دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لیں آپ سائٹ اور اس کو جو ہے پروف کریں مگر ان کے پوائنٹس کا ریبٹل بھی میں نے لازمی دینا ہی دینا ہے سو یہاں پہ جی ہم نے جو کچھ ابھی تک پڑھا تھا اس سب کی جو ہے ایک کوئک ریویو آپ کو دیا گیا ہے سو جو مٹیریل ڈیل سوئنٹس آپ ایکسپوزٹری ایسے میں تیار کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں جس طرح آؤٹلائنز آپ نے ڈیویلپ کی ہیں جس طرح انٹوڈکٹری پیرگرافز لکھے ہیں جس طرح باڈی پیرگرافز کی طرف آئے ہیں سیم وہی مور اور لیس تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ اپنے پرنسپلز جو ہیں آرگومنٹیڈیو ایسے جو ہیں اس کے اندر بھی ایڈاپٹ کرنے ہیں